بزرگ کہا کرتے تھے کہ تم جو بوگے وہی کاٹو گے اور اگر پاکستان کی صورتحال کو اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر بھی اس وقت سے ایک جالی نظام کو ٹھونسنے کی قائم کرنے کے مسلسل کوشش کی جاری ہے اور جن جالی لوگوں سے یہ امید کی جاری ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو حقیقی ترقی دے دیں گے تو یہ ان کی نظر کا سب سے بڑا دھوکہ ہے ان کی سوچ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ یہ لوگ جو ساری زندگی پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں جن کی حکمرانی کا تازہ ترین نمونہ ابھی یہ پی ڈی ایم کی صورت میں پچھلے اٹھارہ ماہ کے دوران پوری پاکستانی قوم نے بھی دیکھا تھا اور پوری دنیا نے بھی دیکھا تھا کہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا ساری طاقتیں ان کے پاس تھی سارے ادارے ان کے پاس تھے سارے لوگ ان کے پاس تھے اس وقت جو ممران خان پیسہ رکھے گیا تھا خزانے کے اندر وہ سارا ان کے پاس تھا ہر چیز ان کو ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت ملی تھی اور انہوں نے اٹ پیڈی ایم دو یعنی کہ جو پھر نگران حکومت آئی اس نے کیا کچھ کیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا اور اب پیڈی ایم تھری آئی ہے دوبارہ سے یعنی کہ وہ لوگ اب یہ لوگ الیکشن کے اندر بھی بترین شکست کا شکار ہوئے اور ان کو پھر جتوا کر پھر ان کو اسمبلیوں کے اندر پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک جالی نظام بنایا جا رہا ہے جو ایک جالی فصل وہی جا رہی ہے تو اب اس سے پھر یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کو حقیقی ترقی دے دے گی تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والا جو وقت ہے پھر اسی فصل کو جب کاٹنا ہے تو کاٹنے کے اندر کتنی دکت ہوگی جس کو لگانے میں اتنی پریشانی آ رہی ہے پوری قوم کو یعنی کہ بھیڑ بکنیاں بنا کے بے وکوف بنا کے آگے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دس نمبری لوگوں کو دو نمبری بھی نہیں دس نمبری لوگوں کی ہاتھوں کے اندر پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی بات دوڑ دی جا رہی ہے اور اس ٹولے نے ج 24 مہینے کے اندر پاکستان کا ستیہ ناس کیا تھا عالمی ادارے جس کے اوپر بار بار بات کر چکے تھے اسحاق دار نے جس طرح پاکستان کی محیشت کو زمین بوس کیا تھا تو اب اسی اسحاق دار کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے جو مفرور ہو گیا تھا اسی آری ہو گیا تھا عدالتوں نے سزایں سنا دی تھی بہبا کہتا لندن اسی کو ہی پھر دوبارہ لایا جا رہا ہے اور اس کو اب وزیر خزانہ دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے اور اعلان کیے جا رہے ہیں کہ جی پاکست پاکستان کے مسائل حل کر دی جائیں گے پاکستان کو دنیا کا ایک بڑا ملک بلا دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ ایکشن مریم بیم بی کے بڑے سامنے آ رہے ہیں جی پولیس کی کاروائی پر ایکشن لے لیا ہسپیٹلز کی کاروائی پر ایکشن لے لیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی ایک مہینے کے اندر پورا پنجاب ساف کر دینا ہے لیکن ناظرین گرانی گرامی یہ جو اس وقت اس کنڈیشن چل رہی ہے اس وقت یہ جو اب اس آگدار جیسا بندہ ج پاکستان کی اوپر آ رہا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی گمبیر صورتحال ہے ہماری محشرت کے لیے بڑی گمبیر صورتحال ہے کہ وہ لوگ جن سے کل محشرت نہیں سنبھالی گئی تھی وہ آج یہ مستقبل کے اندر کیسے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو معاشی مسائلیں ان کو حل کر سکیں گے اب پھر کل جو قومی اسمبلی کے جلاس کا سولویں پاکستان کی سولویں قومی اسمبلی کے جلاس کا جو پہلا دن تھا اب اس دن بھی آپ نے دیکھے کہ اس دن کو دیکھ کر س جب چوری کے اوپر مبنی ہیں تو یہ پھر کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ شر سے خیر نکلے گی آپ غلط کام کریں گے تو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ پھر کیسے آئے گا یعنی کہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ شر سے خیر نکلے کہ جی ایک کھوکلی اسمبلی کو جس کی بنیادی چوری پر مبنی ہو اس کو آپ بٹھا دیں اور پھر یہ سوچیں گے جی یہ ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے ان تلوں کے اندر تیل پاکستانی قوم اور پوری دنیا پچھلے دو مہینے کے 18 م مہینے کے دوران دیکھ چکی ہے اور اچھے یہ پھر واحد حکومت تھی یعنی کہ یہ دیکھ لی جے کہ نون لک کی کہ جس کے اوپر یہ انہوں نے یہ روئے نہیں کہ جی ہمیں تو حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی مرضی سے ان لوگوں نے پیڈیم حکومت کے مزے مرضی سے لئے ہیں یہ چار بس سال بھی اور آگے چلانا چاہتے یہ تھک گئے ان کی بس ہو گئی تھی ان کے تلوں سے تیل نکل چکا تھا کہ اب تو پاکستان برباد ہو گیا اب تو آگے آئی ایم ایف سے بھی ہمیں مسائل کا سامنہ کرنا پڑے گا اب کیا کریں جی اب حکومت چھوڑ دیتے اور نگران حکومت بنا دیتے ہیں کہتے ہیں نوے دن کے اندر الیکشن کروا لے گے اور نوے دن کو پھر یہ چھے مہینے تک بھی لے گئے تو اب یہی لوگ دوبارہ آ رہے ہیں اب انہی لوگوں کو دوبارہ جس طرح سے فرنٹ کے اوپر لائے گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر پھر آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے جس طرح کی جو سچیشن تھی وہ بندی ہوئی تھی تو اب پھر جو پندیت ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں سر یہ کمپ کمپنی نہیں چل سکتی یہ کمپنی زیادہ نہیں چل سکتی ان تیلوں کے اندر تیل نہیں ہے اور صورتحال آپ کو محب اندازہ اسی بات سے آپ صورتحال کا لگا لیجئے کہ یوسف زاگلانی صاحب جو ہیں اب انہوں نے جو سینٹ کی سیڈ تھی وہ چھوڑ کر قومی اسمبلی میں آنے کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ان کی بات ہوئی ہوئی تھی ڈیل ہوئی ہوئی تھی کوئی امید تھی ان کو جی ہمیں تو مجھے تو جو سینٹ ہے اس کا چیرمن بنا دیا رہے گا لیکن وہاں سے بھی جو نون لیگ ہے اس کو بڑے کنسنسز تھے انہوں نے پھر انکار بھی کیا اور بھی ان کے بڑے مطالبات سامنے ہے اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر آنے والے جو چوبیس گھنٹے ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ابنان کان کے لیے کس طرح کی حالات چلتے رہے ہیں پچھلے اٹھالیس بارہ چوبیس گھنٹے کے دوران کچھ ہیں تیرین خبریں ہیں جو سامنے آتی رہی ہیں آج کسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ بتائیں گے م آپ ہماری ویڈیو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکس کو فالو کر لیجئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے یوٹیو چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور یاد رکھے گا کہ یہ کلک آپ کے لئے فری ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے بڑا سپورٹی ہوتا ہے ہمیں یہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کام آپ نے ضرور کر دینے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بوسٹ ریڈ چینل بگ افیکٹ اب ناظرین کے نامے جو سچیشن ہے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یوسر مزاگ اعلانی والی بات ہے وہ تمہیں نے آپ کو بتا دی کہ صورتحال یہ الٹی ہو گئے ہیں یعنی کہ بندر بانٹ کے اندر جس طرح سے ایک دوسرے کو یہ فساتے رہے ہیں جس طرح سے جھوٹے وعدے کرتے رہے ہیں جس طرح سے یہ کہتے رہے ہیں جی آدھا پتیتر ہوگا آدھا بٹیر ہوگا تمہارے صوبے کے اندر ہمارا بندہ ہمارے صوبے کے اندر تمہارا بندہ ہوگا تو صورتحال یہ تھی کہ چیئرمنٹ سنرٹشپ کے لیے بھی جس طرح سے انوار الحق جو تھے وہ موسٹ فیورٹ قرار دیے گئے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے لوگ تھے نواز شریف نے اب تک یہ دیکھ لیجئے نواز شریف نے بھی اب سنوالہ زہری صاحب جو ہے ان کے لیے منت ترلے شروع کیے ہوئے ہیں اور پی پی کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی ابھی پاکستان پیپرس پارٹی کو جو آپ لوگ فیسلٹیز دے رہے ہیں یہ واپس لیجئے سندھ ان کے پورے ہاتھ کے اندر ہے ان کے ہاتھ سے سندھ بھی واپس لو اور ان کے لیے اور بھی جو فیسلٹیز تھی وہ آپ ستاستہ واپس لو آپ جیسے سینٹ کا جو چیئرمنٹ تھا اس کے حوالے سے خبر سامنے آئی اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے اب ان کے انتخاب ہونے تھے اور رات گئے پھر انہوں لوگوں نے اگدم سے پیٹرول بھی مہنگا کر لیا کہ یہ جو ابھی حکومت بن رہی ہے یہ حکومت بننے سے پہلی جمعہ گائی کرنی ہے اگدم کرتے جو آپ پیچھلے تین چار روز کے ایک ہفتے کے عداد و شمار دیکھئے پیٹرول کے قیمت بڑھ گئی بجلی کی قیمت بڑھ گئی گیس کی قیمت ساڑھے تین سو فیصد بڑھ گئی آپ خدا کا یعنی اندازہ لگائے کہ خدا ان لوگوں کے اوپر کہہر نازل کریں کہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کا جینہ حرام کر کے رکھ دیا پاکستانی عوام کو رولا کے رکھ دیا اتنی مہنگائی کے اندر اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی جتنی مہنگائی ہونی ہے آئی ایم ایف جتنی مہنگائی کہہ سکتا ہے اتنی مہنگائی تو ابھی صحیح کرلو اس کے بعد جب حکومت کے اندر مکمل طور پر کنٹرول آ رہے گا تو پھر عوام کو اور بےوقوف بنا لیں گے عوام کو اور مشکلات کا شکار کر دیں گے اب دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیجی ناظرین اے گرامی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب یہ مولانا جو مولانا فنر رحمان ہیں وہ اسمبلیوں میں کے اندر جا ہی نہیں رہے ہیں اور وہ یہ کہہیں گے جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ شخصیات اور یہ جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جتوا کے سمبلیوں کے اندر بٹھایا گیا تو یہ مدت پوری نہیں کر پائے گیا مولانا بھی یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی سال موجود و مارچ کے اندر یہ حکومت کی جو رخصتی ہے اس کی باتیں شروع ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ زیادہ بھی یہ زیادہ عرصہ تک چلی نہیں سکیں گے حکومت کے اندر اور نہ ان کے پاس کوئی دو ٹکیں ہیں کہ یہ حکومت چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ جو زیادہ مہنگائی کرنی سکیں گے پہلے ہی پی ڈی ایم حکومت نے جو مہنگائی تھی اس کو اروج پر پہنچا دیا تھا اور ایمکیوم کے ساتھ پھر جو لوگوں ان لوگوں نے ہاتھ کیا ہے تو اب ان کو بھی کچھ نہیں ملہ ہوا اور وہ یہی بات یہی وجہ ہے کہ وہ اب ان کی اگر آڈیوز سامنے آ رہی ہیں تو وہ اس سے بھی نہیں مکر رہے ہیں کہ چلو ہمیں ہیں تو ان لوگوں نے نہیں جب مارسد وعدے پورے کر کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم ان کے ہاتھوں میں یوز بھی ہو گئے تو اب پھر اس طرح تو پھر اس طرح صحیح کہ نواز شریف کی اوقات تو اب پوری دنیا کو دکھائیں جو آسیل درداری ہے اس کی حقیقتہ پوری دنیا کو دکھائیں کس طرح سے جی وہ ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس کے اندر ایک بندہ کہہ رہے کہ جی نونلی کو ساٹھ فیس جو جھوٹا میڈیٹ تھا وہ دیا گیا بیوپلز پارٹی کو ساٹھ فیس جھوٹا میڈیٹ دیا گیا اور ان کو جتوا دیا گیا اور جو ایمکیم تھی وہ تو اتنی تلنگی تھی کہ اس کو پورا سو فیس جھوٹا میڈیٹ دلوانے کی مجبوری سامنے آئی تھی کہ ان کی ایک سیڈ بھی ایسی نہیں تھی جس کے اوپر وہ جیتے ہوں تو وہ ایمکیم والے بڑے خوشی سے یہ بات بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا ہے کہ جو بوشت کا حصہ ان کے لئے کہا گیا تھا کہ جی آپ کو پلیٹ کے اندر یہ وی آئی پی طریقے سے آپ کو دیا جائے گا لیکن وہ ان کو چھچڑے جو خواب میں تھے وہی چھچڑے ابھی یہ کھا رہے ہیں ایمکیم والے اب یہ کہیں پہ ان کو یہی کہا جا رہے ہیں کہ تمہیں جو سیٹیں جتوا دی گئی ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ اس پہ خوش ہو جاؤ اوقات نہیں ہے تمہاری اتنی تو یہ شریف سخت حکومت کے اندر جو ابھی ان کی یعنی نون لیگ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایمکیم کی جو ایک مشترکہ حکومت بن رہی ہے اب اسی مشترکہ حکومت کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے دوسری جانب جو عمران خان ہے وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوئے ہے وہ اپنی بات پر قائم ہے وہ بیٹا ہوئے جیل کے اندر دیکھ رتار حالات محشت کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں جس طرح کے سامنے آ رہی ہیں پوری دنیا جانتی ہے ابھی یہ بھی جو ہماری حکومت بنی ہے اس حکومت کے بننے کے بعد جو ان کے لئے سب سے اہم ترین کام ہے وہ یہ ایک فورن فوری طور پر ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور آئی ایم ایف جب ان کو چھ ارب ڈالر دے گا یا وہ دینے کے اپرازی ہوگا تو پھر دس ارب ڈالر جب اس نے واپس لینے ہوگے تو پھر وہ اب ان سے جو اشورٹیز لے گا اسے ان شورٹیز کے اندر یہی ہوگی کہیں گے ہم ٹیکس مزید بڑھا دیں گے ڈالر کا ریٹ پھر مزید بڑھ جائے گا اور اب جس طرح سے خان کا غطائی میں اپ کے اندر پہنچا ہوا ہے بائیڈن کو اس کے ایک ہی سرکان اسمبلی جو ہیں انہوں نے غط پہنچا دی ہیں تو نون لیگ کے لئے معاملات جو ہیں یہ اتنے آسان جا اتنے ریلیکس فل نہیں ہیں جتنے مریم نواز شریف بتاتی پھر رہی ہے یہ جتنا شباز شریف بتاتا پھر رہے کہ تین سو یونٹ بجلی فری دے دیں گے دو سو یونٹ بجلی فری دے دیں گے رمضان و لباری کے دوران آٹا فری دے دیں گے ابھی راشن فری دے دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ جو کہتے پھر رہے لیپ ٹاپ دے دیں گے اور ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی ہر شہر کے اندر ایک ہسپتال ہوگا کھیلوں کا میدان ہوگا تو یہ جو چیزیں ائرپورٹ ہر شہر کے اندر ایک ائرپورٹ اندازہ لگا لیجئے زرزلے میں ائرپورٹ تو یہ جو چیزیں ہیں اب اندازہ پاکستانی قوم کو جانا چاہیے کہ یہ پاکستانی قوم کو پچھلے ستر پر جتر ساتھ سے اسی طرح ہی مسلسل بے وکوف بنایا جاتا رہا ہے پاکستانی قوم کو اسی طرح سے پاگل بنایا جاتا رہا ہے آج بھی بنایا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم اگر اسی طرح جس طرح ابھی اس الیکشن کے اندر متحد ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے سب سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر ووٹ دیکھا آپ لوگوں نے ووٹ دیئے تو کیا ہوئے کہ ابھی الیکشن ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کی حمد ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ فارم پنتالیس اپنیک ویب سائٹ کے اوپر لگا سکے تو یہ جو یونٹی ہے پاکستانی قوم کے اب یہ آنے والے وقت کے اندر اللہ تعوارف و تعالی سے دعا ہے کہ پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت بنے اس کی وجہ بنے اس کا صبح بنے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مزکرس دا میں شامل ہونے چاہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا